ایک این جانوں نبی کو پہچانے نہیں سکتا آدمی اگر اس کے پاس اکر لیں اسی لئے مجموعوں اور دوسرے لوگ جو بری ہیں نہیں اکر جو ہے نا وہ پہلے ہی جانتی ہے کہ یہ باتیں جس کی تعلیم میں ہوگی وہ نبی ہوگا آپ حیران ہوں گے بین کوئی ایسی بات نہیں کہتا جب آدمی کے اپنے اندر نہیں صرف اس بات پردے پڑے ہوتے ہیں معاشرہ کے وجہ سے غلط صحبت کی وجہ سے جب وہ نکھر کر سامنے آتی نا آدمی یہی کہہ گا کہ یار یہ تو میرے دل میں ہی تھا اسی لئے دین فسر کہلاتا نا سورہ نحل جب انتری اس میں جب آیا کہ ان اللہ یام رب العدل والحسان ہے تو ایک بددو آیا اس نے کہا رسول میرے تجھے پیتانے کے لئے اور کسی باقی ضرورت ہے جو میرا دل مانتا تھا نا کہ نبی کو یہ باتیں کہنی چاہیے یام رب العدل والحسان حیطائد الپورا واقعی آپ نے کہیں اور جو روکنے کی تھی کوئی بات نہیں رہی جن میں نہیں آگی اس سے بڑھ کر مجھے کونسی دلیل چاہیے اسی کو رومی رحمت اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جو ہوتے ہیں زیادہ وہ معزم مانگتے رہتے ہیں کہ نبی چاند سو ٹکڑے کرے مرضا زندہ کرے اور یہ ایمان نہیں لاتے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نکھا دی جاتی کافر مرتے ہیں بیس آدمیوں نے کہا کہ چاند ٹکڑے کرے آپ نے پہاڑ پر کرے تھے اللہ سے دعا کی ٹکڑے ہو گیا ایک بھی ایمان نہیں دایا سارے بذر میں ہلاک ہوئے بڑی طرح تو موجزوں سے ایمانی نصیب ہوتا در دلے ہر کس کے دان شراب مزاز روح آواز پیغمبر موجزہ جن کے اندر اکل ہوتی ہیں ان کے لئے پیغمبر کا چہرہ اور اس کی گفت کوئی موجزہ ہوتی ہیں وہ ستہ چاندے تھے کہ یہ باتیں صرف سچا آدمی کر سکتا کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا اکل پکراتی نہیں جب لوگوں نے کہا شریعت میں کئی باتیں ایسی جو اکل کے خلاف ہیں تب درمان بھی اندرین چیزیں پھنسا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ نیزان جو من حاجب سنان ابن تحمیہ کے اس کے حاشیہ پر ہے کتاب در اتار کہ اکل اور نکل میں جو ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں کہ یہ حدیث اکل کے خلاف ہے یہ مسئلہ کے اکل انہوں نے کہا یاد اکل تمہاری چکانے نہیں ورنہ اکل اور نکل میں تحرز ہو سکتا اکل بھی اللہ کا جیہا ہے نور ہے نکل بھی خدا کا فرمان ہے اللہ کے اپنے دونوں کا ہم ٹکراؤ جائیں گے یہ فیل ہے اکل اس میں ہم نے پہدا گی وہ کول ٹکراؤ نہیں سکتے اور وہاں بہت پیارے انداز میں تین کی کتاب سمجھایا کہ جہاں ٹکراؤ نظر آیا جا یا وہ نکل صحیح نہیں ہوگی حدیث نہیں ٹھیک ہوگی ضعیف ہوگی کمزور ہوگی یا لوگوں صحیح کا مطلب سمجھ نہیں ہوں گے صحیح یا تو نکل کے سمجھ میں کچھ خراب بھی ہے یا اکل جو تم سمجھن خواہشات کو وہ بھی پڑھ رہے تھے کاشو کے ساتھی کہ ہوا کو تب میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہوا اور چیز ہے اکل اور چیز ہے ہوا دنراہ کرنے والی ہے عظم الورا جو علمہ ابن قیم نے لی تھی کہ ہوا تو نامیس کا ایسی لیہ کہ یہ گرے میں گرا جاتی گرنے کو کہتے ہیں یہ برباد کرتی خواہش پیدا ہوئی انداز اندمل کر لیا یا عورت خوبصور نظراتی میں بس کا بوسہ لیوں یہ مار مجھے اٹھا لگتا لوٹ لوں خواہش تباہ کرنے والی چیز ہے اکل نور ہے اکل کیا اکل کے لیے جتنے لفظ آئے ہیں قرآن پاک میں عربی دیکھ رہے ہیں اکل ہے ہجر ہے نحاہ ہے وہ سب روکنے کا مانہ دیتے ہیں یہ بریک ہے آدمی کے اندر کہ سٹین پیدا ہوئی خواش یوں کر اگر انداز اندل کر لیا ہیوان بن گا اگر اکل نے روک لیا کہ نہیں یہ کام غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھا ہی چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ لیا لوگ خواہش میں اور اکل میں فرق نہیں کرتے ورنہ سریم اکل جو ہے صحیح سوچنے والی تو ابنہ تینیہ ارمت اللہ نے فرمایا یا اکل جو ہے وہ سوچنے میں کوئی غلطی ہوگی یا نقل کے سمجھنے میں غلطی ہوگی ورنہ اکل اور نقل میں تعارض اور کانٹرادکشن نہیں ہو سکتی بہت پیاری کتاب لی اس لئے اللہ تعالیٰ کے رسول جو کوئی کہتے ہیں وہ ہمارے لئے آن بیکھی ضرور ہے ہم نے مذروں نے کوئی ایسی بات نہیں جو اکل سنتے کہہ اگر کہے کہ فلان وقت اس لمحہ جیلانی صاحب مرے تھے اسی وقت کیا زندہ تھے یہ دو متضاد چیزیں ایک ہی رمہ نہیں ہو سکتی آگے پیچھے دو سکتی یہ زندہ اور پھر مرض ہے مرین اسی ساکر میں زندہ بھی ہو مردہ بھی نہیں حیات اور موت یہ آپس میں ایک دوسرے شراف سے ہیں اس کو کہتے ہیں جمع بیندزدہ ہیں کہ دو ایک دوسرے کہ آپ پوزر سے چیزیں یہ دین کبھی نہیں چاہے ایسی چیزیں کہے گا جو ہمارے لئے جیب میں ابھی تک تجربے میں نہیں آئے اس کو ہی کہتے ہیں کہ وہ اکل کو حیران کرنے والی ہوں گی مہارات نہیں ہوں گی جو محال بات پر کرے گا وہ نبی تو پجاراکر مند بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ جو ایمان پہلی بات تو کہ نبی کو پرخ لیں جانچ لیں پھر اس پر اعتماد کر کے جو خبریں انہوں دیتا ہے اس کو سچا مانے اقائد دروس